میں اسلام علیکم گوڑی اونگ میری ون میں او فخر یسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل آج بات کریں گے آہ دو ون ان اونلی عمران خان نیازی صاحب اور وہ کیوں کر رہے ہیں بات اس لیے کہ خان صاحب تین فیبرری کو انہیں ترڈ اف فیبرری کو ہو جا رہے ہیں چائنہ اور چائنہ کیوں جا رہے ہیں آہ یہ بھی بالکل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آہ مطلب کچھ خبر ایسی بھی ہیں کہ پرانے جو لیے تھے وہ ماف کروانے اور نئے کے لیے ریکویسٹ واروٹ کرانی ہے خیر آہ اور بھی سٹریٹیجک لیول کی بھی چیزیں ہیں سی پیک کے حوالے سے بھی چائنہ کے گلے شکوے آہ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اور آہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آرم چیپ سے ان کے ایمبیسٹرز اور باقی لوگ وقتاں فوقتاں ملاقاتیں کر رہے تھے لیکن آپ خان صاحب جو ہے خود جائیں گے تو میرے خیال سے آہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے تو میرے خیال خان صاحب کو خود ہی وہ پھر تھوڑا بہت سمجھا بجا کر اور بھیج دیں گے لیکن آہ آہ فائننشلی اس وقت جو کرائسز ہیں آہ اس حوالے سے بھی یقیناً بات ہوگی سی پیک کے حوالے سے بھی بالکل بات ہوگی آہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں آہ اس کے حوالے سے اور اسپیشلی اس کے سیکیورٹی کے حوالے سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اگر وہ بات ہو بھی جائے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ جب تک باجوا صاحب سے وہ بات نہ ہو جائے تو خان صاحب سے آپ بے شک صبح دوپیر شام بھی کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے خیر تفصیل میں جائیں گے کہ خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں اور کافی لمبے عرصے کے بعد ایک وزٹ ہے ان کا چائنا کا ان ساری چیزوں پہ اور کیا کیا مطلب ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے خان صاحب سے ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے اس ڈیٹیئر میں جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے بات ہم کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے چائنا وزٹ کے اوپر ابھی تو کچھ دن باقی ہے اس ان کے جانے میں لیکن پھر بھی کیونکہ تیاریاں ہیں آہ باجوا صاحب کی دو تین ملاقاتیں صرف اسی لیے ہوئی ہے کہ چائنا کا وزٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیبنٹ کی بھی میٹنگز تقریبا ہر دوسرے دن میٹنگ ہوتی ہے کہ چائنا کا دورہ ہے تو کیا کرنا ہے لیکن بات ویسے ایک ہے بشک جتنی مرضی تیاری کی جائے لیکن خان صاحب نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے سوچ کے مطلب یا بغیر سوچے بلکہ میں کہوں گا کہ وہ کچھ بھی بول کے آ جاتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں یہاں پر بھی بلکہ اس دن پتہ نہیں کون بتا رہا تھا کہ ہاں وہ فورنافس والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی ہم مطلب پوائنٹس لکھ کے دے دیتے ہیں لیکن وہ سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر مطلب کہیں وہ کہیں اور ہی نکل جاتے ہیں مطلب جو جو بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے اس سے وہ کہیں اور نکل جاتے ہیں تو یقینا چائنا کے لیے جتنا مرضی باجوا صاحب ان کو سمجھا دے کہ بچہ ذرا آنام سے یہ والی بات کرنی ہے یہ والی بات کرنی ہے وہ والی بات کرنی ہے لیکن کیونکہ اور بہت سارے مسائل ہیں ذہنی مسئلے ہیں خان صاحب کے جس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہیں تو پھر وہاں پہ یہ وقت ہی ڈیسائٹ کرے گا کہ یار کیا وہ بولیں گے لیکن خیر اس وقت اصل مسئلہ ہے روکڑے کا پائسے کا مسئلہ ہے آئی ایم ایف سے پیسے تو چلو ہم بڑا مشکل سے مطلب توڑے توڑے کر کے ہم پیسے لے رہے ہیں ان سے لیکن گزارہ اس سے نہیں ہو رہا وہ پیسے اتنے نہیں ہے کہ اس سے آپ ملک کو چلا سکے تو خان صاحب نے کہا کہ یار کیوں نہ پرانے جو ہمارے دوست ہیں ان کے دروازے کو کیوں نہ کٹ کٹ آیا جائے لیکن کیونکہ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو پرانے دوست ہیں پرانے میں اس لئے کہا رہا ہوں کہ پہلے ہی ہمیں اس طرح کے مشکل آلات میں یہ ہمیں ہیلپ کرتے رہے ہیں چائنا بھی کرتا رہا ہے سعودی اربیان میں کافی کیا لیکن اب انہوں نے بھی کہا کہ نہیں بھائی اس طرح نہیں ہوتا بھائی آپ اپنا کوئی کام دندہ کرتے کوئی نہیں ہو اور آج آتے ہو چلو جی ایک ارب ڈالر دے دو دو ارب ڈالر دے دو تین ارب ڈالر دے دو ہم ارب تو دے سکتے ہیں لیکن ارب ڈالر نہیں دے سکتے یعنی بلین او ڈالر نہیں دے سکتے یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں کیونکہ جو چائنا سے ہم پہلے پیسے پکڑے ہوئے ہیں غالباً چار ارب ڈالر کے آس پاس تو ان کا جو اس کا جو ٹائم ہے وہ ڈیو ہے ابھی اس میں سے شاید ون بلین ہم نے ان کو واپس کرنا ہے تو اس کا ٹائم پورے جب بھی ٹائم پورا ہوتا ہے اس طرح تو پھر ہم نئی ایک ریکوست لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بالکل پیسے دیئے ہوئے ہیں ہم بھی ادھر ہی ہیں اور آپ نے بھی کوئی مطلب سامان اٹھا کر کہیں اور تو جانا نہیں ہے چائنا بھی ادھر ہے پاکستان بھی ادھر ہے تو پیسے تو اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ابھی روک لیتے ہیں اور کچھ نیا اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم چلو کچھ نہ کچھ گزارہ چلا لیں گے لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو اب کافی مشہور ہو گئے ہیں بلکہ ان کے جو اپوزشن کے لوگ ہیں اب انہوں نے بھی اس کا وہی نام رکھ لیا جو ہمارے کچھ انڈین دوست ان کو بولتے ہیں میں نہیں بولوں گا یہاں پر بلکل بھی تو یہ والے القابات سے اب ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں جاتے ہیں اور ایکسپورٹ ہو گئے ہیں مطلب مانگنے کے حالانکہ اگر یہی محنت جو وہ پیسہ مانگنے پہ یا پھر مطلب دیکھ لیتے کہ ترکی سے اگر کچھ ہو سکتا ہے ملیشیا سے حالانکہ وہ نہیں دیتے پیسے بلکل بھی وہ اب ادھر جانا وانا چھوڑ دیا خان صاحب نے ان کو پتا ہے کہ چلو چائنا سے کچھ نہ کچھ نکل سکتا اور چائنا اس لیے دیتا ہے ایک تو سی پیک ہے ان کا یہاں پر سیکنڈلی ان کو پتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ والے پیسے ہمیں یہ نہیں دیں گے تو پھر ہم اس کو کیپچر کر لیں گے اور وہ ہمارے وہ ایسٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے یہ ایک مسئلہ ہے اب خان صاحب نے جانا ہے کیونکہ سڑھ تین سالوں سے سی پیک کے اوپر کام نہیں ہوا اور اب یہ بات جسے کہتے ہیں کہ زبان زدہ عام ہے اب یہ بالکل ہر کوئی کر رہا ہے شروع شروع میں میں میرے جیسے اور بہت سارے لوگ یہ بات کیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ لوگ ایک پروبیگنڈا کر رہے ہیں ایک بہت بڑا ایک فیوچر ہے پاکستان کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے سکسٹی بلین ڈالر کا تو اس کے اوپر یہ جھوڑ بولیں پروبیگرٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی سے شاید پیسہ پکڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس طرح کی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں لیکن اب یہ بات سب نے ایکسپٹ کر لیے کہ بالکل ایسا ہوا ہے چائنا تو کہہ رہا ہے چائنا تو کیونکہ وہاں تو میڈیا ایک اور طریقے سے چلتا ہے پاکستان کی طرح یا ہندوستان کی طرح یا باقی کنٹریز کی طرح وہاں میڈیا نہیں چلتا تو اس وجہ سے وہاں سے تو خبر نہیں آتی لیکن یہاں پہ بات ہوتی ہے اور دوسری ناراضگی والی بات مطلب ناراضگی اتنی کہ ان کا کوئی ڈیلیگیشن نہیں آ رہا ان کی جو ہماری ٹو تاؤزن ایٹین میں ایک میٹنگ ہوتی ہے چائنا پاکستان کی اور مختلف منسٹر جو اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ بیٹنگ ہماری دو سے ڈائی سال نہیں ہوئی کہا یہ گیا کہ یا کوویڈ ہے لیکن کوویڈ کے دوران بھی مطلب زوم کے اوپر مختلف جو طریقہ کار ہیں اس پہ لوگوں کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں ایسا نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ لوگ فیزیکلی وہاں پہ جاتے تھے لیکن اپنے اپنے کنٹریز سے اپنے اپنے آفیسز سے بیٹھ کر اور چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے وہ کسی بھی طرح ہو سکتے آج کل مطلب ڈیجیٹل ورڈ ہے اور ہر چیز ممکن ہے ہر فیسیلٹی آویلیبل ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر فیزیکلی کوئی نہیں جائے گا تو وہ چیز نہیں ہو سکتی لیکن کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے اس نہج پہ پہنچ گئے تھے کہ چائنہ نے کہا تھا کہ ہم نے یہ میٹنگ نہیں کرنے اور انہوں نے واقعی نہیں کی اور لاسٹ یئر نومبر میں باقاعدہ ڈیڑھ بھی اناؤنس ہو گئی تھی اور اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ سوری ہم یہ اس میٹنگ میں جو ہم لوگ نہیں آ رہے تو یہ مطلب مسائل ہیں اور یہ ناراضگی کی وجہ ہے اور پھر سونے پہ سواگا جو داسو اٹیک ہوا اس کے بعد تو چائنہ نے کہا کہ یار ہم شاید دو یا تین ایسے پروجیکٹس ہیں جس کو آہ وہ رن اس وقت کر رہے ہیں پراپرلی میں کہہ رہا ہوں باقی چیزوں پہ وہ کام نہیں کر رہے اس کے بعد تو انہوں نے آہ مطلب بلکل ہی ہاتھ اٹھا لیے تھے اور انہوں نے باقاعدہ اپنے کیمپ آفس کو سائٹ آفس کو تعلہ لگا لیا تھا انہوں نے کہا ہم بالکل کام نہیں کریں گے جب تک ہمیں یہ شورٹی نہ دی جائے کہ یہ ہم ہمیں آپ لوگ پراپر طریقے سے پروٹیکٹ کریں گے ہمارے سیکیوٹی پراپر طریقے سے ہوگی اور خیر اس وقت پاکستان نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم شاید گیارہ یا بارہ یا تیرہ ملین ڈالر جو ہے وہ دیں گے اور اس کے اندر کچھ اور بھی ہے ویسے تو غالباً یہ ترٹی ایٹ یا ترٹی سیون آہ آہ ملین ڈالر کی بات تھی لیکن ابھی چائنہ نے پاکستان سے کہا کہ جو گیارہ یا بارہ ملین ڈالر آہ وہ آپ ان لوگوں کی فیملیز کے لیے وہ آپ ایشو کر دے اور پاکستان نے اس کو ایشو کر دیا علاقی اس طرح کی چیزیں اگر کہہ بھی دے دیتے تو مطلب وہ میں کیا کہتے ہیں اس کو وہ کر دیتے کہ یا ٹھیک ہے اوکے فائن کوئی نہیں آپ لوگوں نے ناؤنس کر لے یہ بھی ہمارے جو خوشی کی بات ہے لیکن اب باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ پیسے آپ ریلیز کر دیں اور پاکستان نے ریلیز کر دیئے ایک ریزن اور بھی ہے اور وہ ہے جس وقت ہم آئی ایم ایف سے پیسہ لیتے ہیں تو یہاں پر چائنہ کے جو لونز ہیں اس کا بھی مارک اپ اور یہ ساری چیزیں جو انٹرسٹریٹ ہے وہ بہت ہائے ہیں تو باقاعدہ آئی ایم ایف نے ایک کنڈیشن لگائی بھی ہمارے اوپر کہ یا آپ نے یہ والا پیسہ جو آپ ہم سے ادار پکڑ رہے ہو یہ سی پیک کے کسی بھی مطلب طریقے سے اس میں اس کا استعمال نہیں ہوگا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان نے شاید شروع میں جو غالباً جو پہلی انسٹالمنٹ تھی یا دوسری تھی ہماری سکس بلین ڈالر کی تو اس میں سے کچھ اماؤنٹ استعمال کی تھی اور اس پہ آئی ایم ایف نے پھر ان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ تو آپ نے کر لیا ہم نے آپ کو کہا بھی تھا لیکن اس دپا انہوں نے ایسی کنڈیشن لگا لی کہ پاکستان کی انہوں نے چیخیں نکال لی اب بات ہے کہ اس وقت ہماری جو فورن پولیسی ہے یا ہماری ڈپلومیسی ہے وہ مطلب پنڈی سے ہو کر ہی جاتی ہے تو مطلب میں یہ بھی بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا فورن آفس تو فیزیکلی یہاں پر ہے لیکن اس کے سارے ڈیسیجن جو ہے وہ وہاں سے لیے جاتے ہیں تو پھر بیچ میں کمیونکیشن اور یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں یقیناً گیپ گیپ آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مطلب جو فورسز کا آدمی ہوتا ہے جو فوج کا آدمی ہوتا ہے کسی بھی ملک کا فوجی ہو پاکستان کی بات نہیں کر اس کا مائنڈ اور طریقے سے اس کو تیار کیا جاتا ہے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے جو آپ کے بیروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں ہیں یا آپ کے فورن سروسز کے لوگ ہوتے ان کو اور طریقوں سے ٹریننگ وغیرہ دی جاتی ہے تو یہ ان کا کام ہے دوسرا کام ان کا ہے جب وہ اس میں آ آتے ہیں تو پھر کیا چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ کے سامنے ایسی اگزیمپلز ملتی ہیں جو پاکستان آپ کے سامنے بلکہ میں کہوں گا ایک بڑی اگزیمپل ہے اس چیز کی کیونکہ لوگ آتے ہیں وہاں پر پھر فورن آفسی انتظار کر رہا ہوں کہ اب وہاں سے ہمیں کوئی بات آئے گی اس کا ہم پریس ریلیس جاری کریں گے یا اگر کوئی آ آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں تو یہاں پہ وہ کوئی بات کر لیتے ہیں گا ان کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوتی اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں وہاں جی اچ کیوں میں باجوا صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے باجوا صاحب سے جب ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو یا کیلن باجوا صاحب ایک آہ فوج کے ایسے پاسالار ہیں ایک لیڈ کر رہے ہیں فوج کو ان کا مطلب مجھے ان کے کسی اس پہ وہ نہیں ہے کہ وہ سوچ نہیں رکھتے یا کوئی فکر نہیں رکھتے یا کوئی وجن نہیں رکھتے ہوں گے لیکن بات یہ آتی ہے کہ ایک یونیفارم آدمی کی اور طرح کی سوچ ہوتی ہے ایک سیول جو آدمی ہوتا ہے اس کی سوچ اور ان کی سوچ میں اور یونیفارم کے سوچ میں بالکل فرق ہوتا ہے بہت بڑا تو وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں پھر وہ باجوا صاحب کے ساتھ ان کی فائنل ڈیل ان کے ساتھ ہو جاتی ہے اس سے مسئلہ کیا کریٹ ہوتا ہے پھر یہاں والے بیٹے ہوتے ہیں کہ یار اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم ہم نے کیا وہ چیز کرنی ہے کیونکہ ان کی جو چیزیں فائنل ہوتی ہے وہ وہاں پہ ہو جاتی ہے سی پیک میں بھی یہ چیز آ رہی ہے اور اس حکومت میں وہ گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں سارے کام رک گئے کیونکہ جب آپ کی کمیونکیشن ہی نہیں ہوتی تو بشک آپ جتنے مرضی آپ کی فوج کے بیچ میں اگر کمیونکیشن نہیں جتنی مرضی امریکہ کی کیوں فوج نہ ہو اسرائیل کی کیوں نہ ہو کسی بھی بڑے ملک کی کیوں فوج نہ ہو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل جتنی مرضی طاقتور اور اچھی will effect ہو وہ نہیں لڑ سکتی اسی طریقے سے آپ کے انسٹیوشنز ہوتے ہیں جب آپس میں ان کی کمیونکیشن کی پرابلم ہوتی ہے جو اس وقت ہم بہت بڑے سکیل پہ فیس کر رہے ہیں فورن آفس کا ہو ہماری انٹیریل منسٹری کا ہو ہماری فائننس منسٹری کا ہو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یا فوج کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کمیونکیشن ہو اس میں بہت ایک بڑا گیپ ہے اور اس گیپ کی وجہ سے پھر جو باہر سے کوئی بندہ آتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یار پہلے اگر میں فورن آفس جاؤں گا تو پھر میں نے وہاں جانا ہے اب میں نے یہاں کیا بات کرنی ہے پھر میں نے وہاں کیا تو یہ ساری کنفیوجن کریئٹ ہوتی ہے اور اس کنفیوجن میں پھر کیا ہوتا ہے نقصان ایڈ دا اینڈ کس کا ہوتا ہے پاکستان کا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس دورے سے بھی جو عمران خان صاحب کا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک مشکل ٹائم سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے اور جب سے طالبان نے ٹیک اور کی اس کے بعد یہ پہلا دورہ ہے اس طرح کا تو اس وجہ سے کیونکہ پیوٹن سے تو ٹیلیفونک رابطہ ہوا تھا عمران خان صاحب کا لیکن شیجن پنگ سے ملاقات ہونا باقی اگر وہ ملاقات کرتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کا کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملتے نہیں نکلتے آئی ڈانٹ نو کیا وجہ ہے اس کی لیکن آہ مطلب اگر ملاقات ان کی عمران خان صاحب سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس وقت ایک ایشو تو افغانستان کا ہے پاکستان کے اپنے انٹرنلز بہت سارے ایشو ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سپیڈ ہوئے ہیں اٹیکس کے اندر ایک پیس آیا ہے تیزی آئی ہے تو وہ بھی ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سپیک وہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے گوادر ہے اس میں بلوجستان کا بہت بڑا ایریا ہے جہاں سے اس نے گزرنا ہے تو یہ ساری چیزیں کیونکہ چائنہ نے بڑی گہری نظر رکھی ہوتی ہے اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار ہم نے اگر یہ ساٹھ عرب ڈالر ابھی لگایا تو نہیں ہے لیکن اس میں سے جتنا بھی انہوں نے دس پندر عرب لگا لیا تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کو ریکاور کیسے کرنا اور صرف ایسا ریکاور نہیں کرنا انہوں نے فور ٹو فائی پرسنٹ اور سکس پرسنٹ کے ساتھ ہی وہ اپنا جو پیسہ ہوتا ہے اس میں سے وہ جنریٹ کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس وقت تو حالات لیفٹ رائٹ اسٹ ویسٹ نورٹ ساؤت سارے طرف اطراف سے بہتر نہیں نظر آ رہے ہیں انٹرنل سیچویشن بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے ایکسٹرنل سیچویشن کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر پریشر ہے افغان تالیبان نے بھی توڑا سا ہمیں سائیڈ لائن دکھائی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوست ممالک جن کو مسلم برادر کہا جاتا ہے مسلم امہ سوری کہا جاتا ہے انہوں نے بھی کافی حد تک سائیڈ لائن اختیار کی ہوئی ہے اس وقت ایک سنگل ملک ہے چائنہ لیکن چائنہ بھی کب تک کرے گا اور کیا چائنہ کے جو لونز ہم لے رہے ہیں یا ان کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں تو کیا ہم پہ بے کر سکیں گے آج کے دس سالوں بعد یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دیکھتے ہیں کہ خان صاحب میں کیا مال وہاں سے اٹھاتے ہیں مطلب اور کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں کیونکہ کامیاب دورہ ہمارے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی وہاں پہ ہو گئے اور ان سے کم از کم نہ پانچ دس ملین ڈالر یا پھر ون بلین ڈالر کا جو ہے نا وہ اٹھا کے اگر لے کے آگے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا کامیاب دورہ ہو بے شک اس میں کچھ اور ہوا ہو یا نہ ہوا خیر بات لمبی ہو رہی ہے خان صاحب نے جانا ہے ابھی کچھ دن باقی ہے نئی نئی چیزیں آئیں گی اور وہ خبریں جو ہیں مزے مزے والی خبریں میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن خان صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب بس کر دیں ڈیٹھ سال آپ کا رہ گیا ہے اور مطلب کیا کریں گے یار مطلب مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے ہمیں اپنے کچھ اور طریقے سے مشہور کر دیا ہے دنیا میں خیر ہے نیوے خان صاحب کا اپنا کام ہے ہمارا اپنا کام ہے ہم یہ کرتے رہیں گے اگر خان صاحب اپنا کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ ملک بہتر ہو جائے آہ اب تک کے نیوز اپ ڈیٹس میں اتنا ہی کسی اور نیوز اپ ڈیٹس میں پھر ملتے ہیں ٹیک کیا رہے ہیں بھائی